ہماشل پردیش میں دو دن کی برف باری سے چار نیشنل ہائیوے سہت سات سو بیس سے زیادہ سڑکیں اور دو ہزار دو سور تالیس بجلی کے ٹرانس فارمر بند ہو گئے ہیں اس میں شملہ چمبہ کلو لاہول اسپیٹی اور کنور زلے کے سیکڑوں گاؤں کا سمپرک مکھیالے سے کٹ گیا ہے ہزاروں گاؤں میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے برف جمنے سے پہاڑوں کی سڑکیں خطرناک ہو گئی ہیں اسے دیکھتے ہوئے پریٹکوں سہت ستھانیے لوگوں کو ایسی جوکھم بھری سڑکوں پر سفر نہ کرنے کی صلاح دی گئی ہے شملہ رامپور نیشنل ہائیوے بند ہونے سے اپر شملہ کا راجدھانی سے سمپرک کٹ گیا ہے راجدھانی شملہ شہر میں بھی سڑکوں میں فسلن کافی ہے جس کے وجہ سے یادا یاد پرباوت ہے گاڑیاں سڑکوں پر فسل رہی ہیں وہیں ٹھیوگ رہوڑو نیشنل ہائیوے اور ٹھیوگ چپال ہائیوے بھی بند ہو گیا ہے ان تینوں سڑکوں کو بحال ہونے کی امید کی جا رہی ہے وہیں سینج لہوری نیشنل ہائیوے بھی بند ہے اس کے اگلے تین چار دن تک کھلنے کی سمبھاونہ نہیں ہے ریکانکیو کلپا منالی کلانگ سمدو کازا اور چمبہ بھرمور نیشنل ہائیوے بھی بند ہو گئے ہیں لوک نرمان منطری وکرمہ دت سنگھ نے کہا ہے کہ سڑکوں کو کھولنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور دو سو پچاس کے آس پاس مشینیں برف ہٹانے کیلئے لگائی گئی ہیں برف باری کے کارنٹ ان سو چھتر روٹ اکیلے ہماشل پتھ پر وہن نگم کی بسوں کے پر بھاوت ہوئے ہیں اسی طرح سے دو سو پچاس روٹوں پر پرائیوٹ بسیں بھی نہیں چل پائی ہیں موسم ویگیان کے اندر شملہ کے ندیشک ڈاکٹر سوریندر پال نے بتایا ہے کہ پردیش کے مدھیم اچائی اور نیچلے علاقوں میں موسم صاف رہے گا مگر ادھک اونچے کچھ ایک استانوں پر حلقہ ہمپات ہو سکتا ہے یعنی کل تین اور چار فروری کو پھر سے پچھمی وکشوب سکری ہو جائے گا پورے پردیش میں اور خاص کر کے جو ہمارے پردیش کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ پچھلی رات اور پچھلے دن اچھی برف باری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات بھی ہے کیونکہ ہمارے باغوان کسان اور خاص کر کے ہماری ٹوریزم انڈسٹری کے لیے یہ بہت مہتوپورن ہے کیونکہ جب سوکا پڑا ہوا تھا تو کوئی بھی ٹوریسٹ ہمچل کی اور رکھ نہیں کر رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس ترشتی سے یہ بہت مہتوپورن ہے باقی جہاں تک یاتایات کا سمبند ہے اور پردیش میں سڑکوں کو کھولنے کی بات ہے ہم نے پہلے ہی قریباً ایک مہینے پہلے ہی اس کی بیٹھک ریو بیٹھک کری تھی اور اس میں جتنے بھی ہماری سڑکیں ان ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا میں آتی ہے ان کو کھولنے کے لیے ریکوزٹ مشینری وہاں پر ڈپلوئی کی گئی ہے چاہے وہ ہمارے لور ہی ماشل سے مشینریوں کو ڈپلوئی کر کے مہاں لگایا گیا ہے چاہے ہائر کر کے اور ابھی نئی مشینریہ بھی لگائی گئی ہے قریباً دھائی سو مشینریہ جو ہے وہ ان علاقوں میں لگائی گئی ہے آج کیونکہ موسم بھی ساف ہے تو ادکتر سڑکوں کو آج جو ہے وہ یادہ یاد کے لیے کھول دیا جائے گا